ایک حقیقی کہانی کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے آپ کو جکہ رہے ہیں سر میں کمیں؟ یا کمیں؟ پلیز سیٹ ڈاؤن انٹیڈیو سیورسلف سر میرا ڈام علی ہے یہ میری سی بی ہے سر سر میں بٹرگرام سے آئی ہوں اور میں نے سیول انجینئرنگ کی ہے میرا دو سال کا ایکسپیرینس پی ہے میں بیچلرز ہوں اور میری باقی فیملی بٹرگرام میں رہتی ہوں وٹ اگرس تو اچھی ہے آپ کی تینکیو سر اچھا علی آپ ہمیں یہ بتا ہے کہ آپ ہماری کبنی میں جاب کیوں کو نچاتے ہیں؟ سر جیسا کیاربندی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی کبنی میں جاب کرے میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں اچھی کبنی میں جاب کروں اور اس کبنی میں اپنے میں سکلز اپلائے کروں اور اس کبنی کو مزید آگے لے کے جاب اچھا علی آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم آپ کو اپنی کبنی میں لے لیں؟ سر میں فریشر اور میرا دو سال کا ایکسپریئنس بھی ریٹیکل نولیج بھی رکھتا ہوں اور ٹائم کا پابند کوئی ویگنیس ہے آپ کی سر میں ایک سٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں جھوٹ بولنا میرے لئے بہت مشکل ہے اور جس کام میں میرا انٹرسٹ نہیں ہوتا سر اس کام میں میں بہت سست اچھا حالی ہم آپ کی سیوی رکھتے ہیں we will call you تینکیو سر تینکیو موسیقی سر سر ایک منٹ سر میں دیکھتا ہوں سر آیا تا ہو سر اس سے اچھے اچھے لڑکے میں رکھتے ہیں سر اس کو نہیں رکھ سکتا ہوں سر ملک کو نقصان ہو سکتا ہے سر اگر آپ حکم دیتے ہو تو میں رکھ لیتا ہوں سر ٹھیک ہے سر کیسے کیسے لوگوں کو پہتے ہیں کتنی آہم پوست ہے سولیمان جس کا تعلق ایک بار سے سیاسی خاندان سے تا اسے اس ناظمت کے لیے چھنا گیا سولیمان ہر کام محصہ اور کمیشن کے چکروں میں پڑتا رہا اسلام علیکم ملکیاں کانچن مبارک ہو یار ہاں تو کام شروع کر دیتی کمیٹیے کسی ٹینشن ہے جو تیرا دیل کرے ڈال بس اکنی بچت ہونی چاہیے چیز اور بات کی کسی ٹینشن ہے گرنا ہے تو گرنے دے نا پاکستان ہے اور کون سے چیز ٹیک ہے آج تک ہوئی تو ٹینشن نہ لے تیرے بھائی کی بڑی جان پہ چھانے سب ٹیک ہو جائے گیا ٹیک ہے ٹیک ہے نہ صحیح ہے اوکے خدا حافظ اسے ملک کے اہم ترین پرادس ملے لیکن ہوا وہی جو ایک نہ اہل شخص کرتا ہے ناقص میٹیریل خیمیشن مافیا اور اقربہ پلوئی نے نصرف اس ملک کو نقصان دیا بلکہ کئی انسان جانوں کی زیادہ کا سبب بنا اسلام علیکم ناظرین ہم آپ پہ بیٹنیوز بتاتے چلیں کریپشن کا ایک اور خونناک واقعہ ناقص میٹیریل سے تیار کردہ برگ گر کر تبا جیسے ایک سکول بس اور کئی گاریا گر گئی جیسے کافی معصوم جاندوں کا زیادہ ہوتے آخرینہ اہل لوگ کب تک اس وطن کے جڑوں کو کوکلا کریں گے بکر کی ماں کب تک خیم بنائے گی قانون ناپس کرنے والے اداروں کی ہاتھ سلیمان کی گریبان تک جا پہنچی اس لئے کرپشن اور انسانی جانوں کا سمیتار تہلا کر گریبتار کر لیا گیا ناظرین آپ نے دیکھا جب میلت کی باردستی کا خیال نہ رکھا جائے حق دار کو اس کا حق نہ دیا جائے ادارے سیاسی دباؤں میں فیصلے کریں گے تو پھر سلیمان جیسے ہی لوگ پیدا ہوں گے اور ایسی حادثات اور نما ہوں گے آئیے بدنبانی کے ایس عمل کو روکے اور ملک میں میرے کی باردستی کو قائم کرنے میں اداروں کا ساتھ دے تاکہ آنے کے باردستی کو صاف شفاف اور خوشحال پاکستان ملے والسلام